بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت گیس کی کتنی مقدار موجود ہے اور گیس کے زخائر کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان میں گیس کا استعمال کتنا ہے اور پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کن ممالک سے گیس خرید رہا ہے خریدی گئی گیس کے لیے پاکستان کو کتنی رقم مختص کرنا ہوگی اور نئے ملکوں سے یہ معاہدے کب تک تکمیل کو پہنچیں گے اگر آپ ان سوالوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آگے چل کر آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو انتظار کس بات کا ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پاکستان کے پاس دوہزار اکیس میں قدرتی گیس کے زخائر بیس اشاریہ اکانوے ٹریلین کیوبک فٹ تھے اگرچہ حالیہ برسوں میں پاکستان کے قدرتی گیس کے زخائر میں کافی اتار چڑھاؤ آیا ہے لیکن یہ دوہزار دو سے دوہزار اکیس کے عرصے میں کم ہو کر دوہزار اکیس میں بیس اشاریہ اکانوے ٹریلین کیوبک فٹ رہ گئے ہیں دوہزار اکیس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا انتیسوہ ملک ہے جس کے پاس گیس کے یہ زخائر موجود ہیں پاکستان میں گیس کی پیداوار گیس کے استعمال کی نسبت بہت کم ہے ایک تحقیق کے مطابق اگر پاکستان دوسرے ممالک سے گیس نہ خریدے تو محض چند سالوں میں ہی پاکستان کے گیس کے تمام زخائر ختم ہو جائیں گے اور پاکستان میں توانائی کا ایک بہت بڑا بہران سر اٹھا لے گا کیونکہ پاکستان میں گیس کے زخائر سلانہ خپت کے بارہ گناہ کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً بارہ سال کی گیس باقی ہے یہ اندازہ موجودہ خپت کی سطح پر اور غیر ثابت شدہ زخائر کو چھوڑ کر لگایا گیا ہے مزید یہ کہ پاکستان دنیا میں گیس کی پیداوار کے حوالے سے چھبیس نمبر پر ہے اور گیس کی خپت کے لحاظ سے اکیس نمبر پر ہے کیونکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں گیس کی پیداوار کم ہے جبکہ استعمال زیادہ ہے تو پاکستان نے روس کے ساتھ گیس کی خپت پوری کرنے کے لیے گیس خریدنے کا ایک معہدہ کیا ہے جو پاک ریشیا گیس پائپلائن کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین اکرام 2017 تک روس کے پاس 1688 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے زخائر تھے اور روس اب بھی گیس کے زخائر کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور دنیا میں گیس کے زخائر کا تقریباً 24 فیصد روس کی ملکیت ہے روس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کے گیس کے زخائر اس کی سلانہ خپت کے 102.3 گناہ کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے پاس تقریباً 102 سال کی گیس باقی ہے یہ اندازہ بھی روس کی موجودہ خپت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور غیر ثابت شدہ زخائر کو چھوڑ کر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قدرتی گیس کی خپت اور پیداوار میں روس دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جو دنیا کی کل خپت کا تقریباً 12.5 فیصد ہے روس کے پاس اتنے بڑے گیسی زخائر ہونا روس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور اسی وجہ سے ہی روس معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ملک ہے روس کے پاس گیس کی پیداوار کی شرع گیس کے استعمال کی شرع سے کہیں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے ملک اپنی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روس سے گیس خریدتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین پر حملے کے جواب میں روس کو امریکی ٹکنالوجی پر مبنی مصنوعات اور ہتھیار جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان تک رسائی سے روکنے کے لیے وسیع پبندیوں کا اعلان کیا ہے کامرس حکام نے کہا ہے کہ امریکہ روس کو چیزیں برامت کرنے کے لیے تمام موجودہ لیسنس مطل کر رہا ہے کچھ اشیاء کو پہلے روس کے لیے کنٹرول نہیں کیا گیا تھا لیکن اب روس پر بہت سی اشیاء کی خریداری پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس سے روس کے لیے ایسی چیزیں خریدنے کی صلاحیت پر نمائع اثر پڑے گا جو وہ پیدا نہیں کر سکتا ایک خبر اصان ادارے کے مطابق برامتی کنٹرول امریکہ کی جانب سے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہے روس پر امریکہ کی جانب سے لگائے گئی پبندیوں کی اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس کے اقدامات یوکرین میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور یہ پوری دنیا میں جہموریت کے لیے بھی حقیقی خطرہ ہیں ناظرین اکرام ان حالات میں روس کے ساتھ پاک رشیا گیس پائی پلن منصوبے کو حتمی شکل دینا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت دنیا میں گیس کے زخائر کم ہو رہے ہیں گیس جو کہ دنیا کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایک اہم ضرورت ہے اس لیے بہت سے ممالک روس سے گیس حاصل کرنے کے خواہاں ہیں ایک خبر کے مطابق بہارت بھی روس سے گیس کا معاہدہ کر چکا ہے اس طرح سے پیٹرول کے بعد اب گیس کے حصول کے لیے بھی دنیا میں ایک نئی دور شروع ہو چکی ہے جس کے لیے دنیا جلد جلد اپنی گیس کی ضرورتوں کو بورا کرنے کے لیے نئے ذرائع کی تلاش میں ہے اس سے پہلے کہ روس مزید ممالک کو گیس دینے سے انکار کر دیتا پاکستان کے لیے یہ معاہدہ ضروری ہو چکا تھا رشیا پر اتنی بڑی پبندیوں کے باوجود پاکستان اور رشیا نے پندرہ فروری 2022 کو تقریباً ساڑھے تین بلین ڈالر کی پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں اور منصوبے پر بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے اس کے علاوہ روس نے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کے لیے زیر زمین گیس زخیرہ کرنے اور اسے منتقل کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے جو گیس کو کراچی سے قصور تک لے کر جائے گی ناظرین اکرام رشیا نے اتنی پبندیوں کے باوجود نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا سے بھی بہت سے معاہدے کیے ہیں اندوستان اور روس نے حال ہی میں مختلف شعبوں میں دو درجن سے زاہد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں پاکستان سٹریم گیس پرجیکٹ جسے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ بھی کہا جاتا ہے روسی کمپنیوں کے تعاون سے تمیر کیا جائے گا منصوبے کے تحت یارہ سو کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کراچی پورٹ کاسم سے لاہور تک بچھائی جائے گی منصوبے کا مقصد پاکستان کی انڈسٹریل ضروریات کو پورا کرنا ہے جس کے تحت درامت شدہ الینجی مایا قدرتی گیس کو بہرہ عرب کے ساحل پر کراچی سے شمال مشرقی صوبہ پنجاب کے پاور پلانٹس تک منتقل کیا جائے گا پائپ لائن کی ڈیزائن کردہ گیس منتقل کرنے کی صلاحیت بارہ اشارہ چار بلین کیوبک میٹر ہے جس میں سولہ بلین کیوبک میٹر تک اضافے کا امکان ہے منصوبے پر تقریباً دو اشارہ پانچ بلین ڈالرز لاغت آئے گی جس میں سے چھبیس فیصد ماسکو اور باقیہ چوہتر فیصد پاکستان فراہم کرے گا اس منصوبے کو دو ہزار بیس میں شروع کیا جانا تھا لیکن روس کو اپنے ابتدائی شراکتدار کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ کمپنی کو مغربی پبندیوں کا نشانہ بنایا گیا جس کا پاکستان سٹریم منصوبے پر کافی اثر پڑا ہے لیکن الحمدللہ اب منصوبے پر تعمیراتی کام شروع ہونے جا رہا ہے معاہدے کے مطابق منصوبے پر جلد کام شروع ہو جائے گا جسے سال دوہزار چوبیس تک انشاءاللہ تکمیل کیا جائے گا ناظرین اکرام پوری دنیا پاکستان اور چینہ کی دوستی کی گواہ ہے جبکہ اب پاکستان اور رشیہ کے درمیان بھی بہت اچھے تعلقات استوار ہو رہے ہیں اور رشیہ بھی پاکستان کے ساتھ مل کر مختلف منصوبوں پر کام کرنے کا خواہش بند ہے جو پاکستان کے لیے بڑی ہی خوش آئین بات ہے روس کے ساتھ گندم درامت کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے ناظرین اکرام یہیں تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیا لگتا ہے یہ گیس پائپلائن منصوبہ پاکستان کی سنتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا روس پر امریکی پابندیوں کے باوجود کیا پاکستان کو روس کے ساتھ دوستی اور معاہدوں کا مزید ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور ایسی ہی دلجسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے سلام علیکم اللہ نکوان